تو دوستو آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں حالی میں ریلیز ہوئی ایک نیٹفلکس مووی کو جس کا نام ہے نو ون گیٹس آوٹ آلائیو جو کی ایک بریٹش ہورر فلم ہے جس کو ڈاریٹ کیا ہے سین تھی آگو مینگینی نے اور یہ دو ہزار چودہ میں آئی سیم نام کی نوول سے انسپائرڈ ہے اور اس مووی کا جو کونسپٹ ہے وہ کافی بڑیا ہے اور دوستو میں نے حالی میں کنتی لانک کے دونوں پارٹس کو ایکسپلین کیا ہے کئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کنتی لانک پارٹ ون کو ہی ری اپلوڈ کر دیا ہے لیکن یہاں پر یہ دونوں سیپریٹ پارٹس ہیں اور کنتی لانک پارٹ ٹو ڈاریکٹ سیکویل ہے پارٹ ون کا تو اگر آپ نے بائی چانس مس کر دیا ہے تو جا کر ضرور دیکھ لینا لنک is in the description فلحال اس مووی کی جو ریٹنگز ہیں وہ یہاں پر کافی زیادہ فلکچویٹ ہو رہی ہیں تو ریٹنگز کی بات نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک پروڈیکٹر پر کسی ریسرچ کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایک جگہ پر بہت سارے لوگ ریسرچ کر رہے تھے اور وہاں پر ایک عجیب سے کریچر کا سر بہت سارے سر کٹے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز اور کافی سارے سکلز اور سیکریفائیسز پلیسز تھے خیر اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکی کو جو کی فون پر اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوتی ہے وہ لڑکی دوسرے ٹاؤن سے اس ٹاؤن میں آئی تھی جہاں پر وہ illegal طرح سے رہ رہی تھی اور وہ فون پر اپنے بھائی سے اپنی مدر اور ڈیڈ کی باتیں کرتے کرتے ایموشنل ہو جاتی ہے اب اس لڑکی کے روم میں اچانک سے لائٹس فلکر ہونے لگتی ہیں اور ہم اس روم میں کسی انویزیبل پرسن کی پریزنس کو فیل کر پاتے ہیں اب اس روم کے اندر ہم کو کچھ فوٹپرنٹس ویزیبل ہوتے ہیں اور سرڈنلی ایک سپیرٹ اس لڑکی کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور وہ اس پر اٹیک کر دیتی ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک کنٹینر کو جس میں illegally لوگ سٹی میں آئے تھے وہ بھی کام کرنے کے لیے اس کنٹینر کے اندر ایک لڑکی ایمبر کو دکھایا جاتا ہے جو کی ایک میکسیکن ایمائگرنٹ تھی ایمبر اب الگ الگ جگہوں پر سٹیک کر رہی تھی ایز اس کے پاس میں پروپر آئیڈی نہیں تھی اس جگہ پر رہنے کے لیے اور اس کی ریال آئیڈی کی لوکیشن سے وہ سٹی کے اندر نہیں رکھ سکتی تھی اب کچھ دنوں میں ایمبر کو ایک چھوٹی سی جگہ پر سلائی کا کام بھی مل جاتا ہے ایمبر اپنے ورک پلیس میں ایک ایٹ دیکھتی ہے ایک چیپ پی جی کا اور ایمبر وہاں پر روم لینے کے لیے چلی جاتی ہے اب اگلی سین میں ایمبر اس پی جی میں آتی ہے اور یہ وہی بیلڈنگ تھی جس کے اندر ہم نے سٹارٹنگ کے سین میں اس لڑکی کو دیکھا تھا اب پی جی اونر ریڈ ایمبر کو پی جی دکھاتا ہے اور ایمبر اپنے پاس والے روم میں ایک لڑکی فریہ کو بھی دیکھتی ہے اور ریڈ یہ بتاتا ہے کہ فریہ اور ایمبر ہی اس پی جی میں رہنے والی دو لڑکیاں ہیں ریڈ ایمبر کو روم دکھاتا ہے جہاں پر روم کی حالت بہت ہی خستا تھی کوئی بھی گیسٹ allowed نہیں ہے ریڈ ایمبر سے ایک مہینے کا ایڈوانس بھی مانگتا ہے اور ایمبر کے پاس کوئی اور چوئیس نہیں تھی ایز اس کے پاس پروپر آئیڈی تو تھی نہیں تو وہ ڈیپوزٹ دے دیتی ہے اب رات کو ایمبر اپنی مدر کی فون ریکارڈنگز کو سن رہی ہوتی ہے ایز اس کی مدر کی بیماری کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی اب ایمبر کو اپنے نیچے والے روم سے فریہ کے رونے کی آواز آتی ہے اور ایمبر وہاں پر دیکھتی ہے بٹ کچھ بھی نہیں کرتی ایمبر اب سونے کا ٹرائی کرتی ہے اور اس کو اپنی مدر کے ڈریمز آتے ہیں جہاں پر ایمبر اپنی ماں کے پاس ہسپٹل میں تھی اور اس کی مدر اس کو وہاں پر کچھ اور دیر رکھنے کے لیے بول رہی تھی اب اگلے دن ایمبر کو سٹیرز پر فریہ ملتی ہے جس سے ایمبر تھوڑی بات کرتی ہے بٹ فریہ اس کو اگنور کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے آفیس میں ایمبر کا کام ٹھیک سے نہیں ہونے پر اس کا بوس اس پر کافی گصہ کرتا ہے بٹ ایمبر کی نئی دوست کنسی اس کو چل کرتی ہے اگلی سین میں ایمبر نیوز میں ایلیگلی آئے ہوئے لوگوں کو ارسٹ ہونے کی نیوز دیکھ رہی تھی اور کنسی کسی آدمی سے ایمبر کی نیو فیک آئیڈی بنوانے کی بات کر رہی تھی اب کنسی ایمبر کو یہ بتاتی ہے کہ سامنے والے پرسن نے ہزار کی جگہ تین ہزار کی ڈیمانڈ کی ہے جس پر ایمبر پہلے تو پریشان ہو جاتی ہے بٹ بات میں وہ کیسے بھی پیسو کا ارینجمنٹ کرنے کا بول دیتی ہے اب اگلی سین میں ایمبر اپنے انکل بیٹو کے پاس ڈینر پر جاتی ہے جو کی اس کی موم کے کزن تھے ایمبر یہاں پر بیٹو کی وائف اور ان کے بیٹے کارلو سے بھی ملتی ہے بیٹو ایمبر کو ایک جوب کے بارے میں بتاتا ہے جس پر ایمبر کافی خوش ہو جاتی ہے بٹ بو اس کو اپنا برث پلیس نہیں بتاتی اور یہاں پر ایمبر کو وہی فیک آئیڈی کی ضرورت تھی بیٹو کی وائف ایمبر کو ایک کوٹ بھی دیتی ہے جس سے ایمبر کافی خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اتنے لگاو اور پیار کا احساس اس نے کافی ٹائم بات کیا تھا اب ایمبر اپنے پی جی میں آتی ہے جہاں پر اس کو کچھ آوازیں بیسمنٹ سے آنے لگتی ہیں اور وہ وہاں پر جا کر چیک کرتی ہے جیسے ہی وہ وہاں پر جاتی ہے تو بیسمنٹ لوگڈ ہوتا ہے بٹ اس کے اندر سے کچھ آوازیں آتی ہیں اور وہاں پر ایمبر کو سکریچنگ کے نشان بھی ملتے ہیں ایمبر وہاں جھاک کر دیکھنے کی کوشش کرتی ہے کی تب ہی ریڈ وہاں پر آ جاتا ہے اور ایمبر وہاں سے ہٹ جاتی ہے ایمبر ریڈ سے ڈیپوزٹ واپس لینے کا بولتی ہے اس کو ابھی پیسوں کی ضرورت تھی بٹ ریڈ بولتا ہے کہ اس نے پیسے کھرچ کر دی ہیں تو وہ ابھی تو پیسے نہیں دے سکتا یہاں پر ایک اور چیز ہم نوٹس کر پاتے ہیں کہ ریڈ ایمبر کو بیسمنٹ اور سٹڈی روم سے دور رہنے کا بول رہا تھا ایمبر اپنے روم میں آ جاتی ہے جہاں پر اس کو پھر سے نیچے کے روم سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی ایمبر نیچے جا کر چیک کرتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور اب ایمبر وہاں سے چلی جاتی ہے بٹ ہم اس روم میں ایک سپیرٹ کو نوٹس کر پاتے ہیں رات کو ایمبر کو اپنی موم کا ڈریم آتا ہے جہاں پر اس کی مدر پھر سے اس کو اپنے پاس ہی رکنے کا بول رہی تھی بٹ اس بار ہم پی جی کے بیسمنٹ کے دور کو بھی دیکھ پاتے ہیں ساتھی ایمبر کی موم ایمبر سے بولتی ہے کہ ان کو کارنر میں ایک چیز دکھائی دے رہی ہے اور جب ایمبر دیکھتی ہے تو وہاں پر ایک باکس تھا جس کے اندر سے دو ہاتھ بہار آتے ہیں اور ایمبر کی نیند یہاں پر ٹوٹ جاتی ہے اب اگلی دن ایمبر اپنے بوس سے کچھ ایڈوانس مانگتی ہے جس پر وہ منع کر دیتے ہیں اور ایمبر کو نیو ڈپارٹمنٹ دے دیتے ہیں اب یہاں پر نیا ڈپارٹمنٹ پیکنگ کا تھا اور یہاں پر ایمبر کے پاس اڑتا ہوا ایک موت آتا ہے اب یہاں پر آپ اس کو بٹر فلائے ریفرنس کے لیے بول سکتے ہیں حالانکہ دونوں میں فرق ہوتا ہے اور تب ہی اچانک سے ہی اس کے اوپر دو ہاتھ آتے ہیں اور ایمبر یہاں پر ڈر کر پیچھے دیکھتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا رات کو ایمبر کنسی کے ساتھ بار میں ہوتی ہے جہاں پر وہ یہ بولتی ہے کہ اس کو آئیڈی کی بہت ضرورت ہے ایز اس نے بیٹوں سے بھی جھوٹ بولا ہے بٹ پیسے ارینج نہیں ہو پائے ہیں کنسی ایمبر سے بولتی ہے کہ وہ ایمبر کی فلحال کچھ مدد پیسے دے کر کر سکتی ہے اور بعد میں ایمبر اس کے پیسے لٹا سکتی ہے ایمبر اس چیز پر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ ریسٹ اماؤنٹ کنسی کو دے دیتی ہے رات کو گھر جاتے ٹائم ایمبر بہت خوش تھی ہے اس کا سب سے بڑا کام ہونے والا تھا بٹ تب ہی وہ اپنے پیچھے کسی کو محسوس کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر سٹریٹ لائٹس بھی اپنے آپ ہی بند ہو جاتی ہیں ایمبر پلٹ کر دیکھتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور ساتھ ہی ایک سٹریٹ لائٹ پر ایک موت یعنی بٹرفلائی کو وہ نوٹس کر پاتی ہے ایمبر اب وہاں سے چلی جاتی ہے اور ہم وہاں پر ایمبر کی موم کی سپیرٹ کو کھڑا ہوا دیکھ پاتے ہیں پی جی آنے پر ایمبر ایک آدمی کو بیسمن ڈور پر سر مارتا ہوا دیکھتی ہے جس کو اگنور کر کر ایمبر اپنے روم کے اندر چلی جاتی ہے رات کو ایمبر اپنے روم کے دور پر ایک بینک کی آواز کو سنتی ہے اور ہم اس دور کے باہر اسی آدمی کو دیکھتے ہیں جو دور پر ہاتھ کا نشان بنا کر چلا جاتا ہے اور یہ نشان ایمبر نے پی جی کے کافی سارے رومز کے دور پر دیکھا تھا انکلوڈنگ فریہ اب رات کو ایمبر کچن میں جاتی ہے جہاں پر اس کو نیو پی جی گرلز ملتی ہیں جن کا نام ماریا اور پیٹرا ہوتا ہے ان کے رومز میں بھیج دیتا ہے اب ایمبر ریڈ سے نیچے والے آدمی کے بارے پوچھتی ہے جس پر ریڈ یہ بتاتا ہے کہ وہ ریڈ کا بھائی ہے جس کا نام بیکر ہے اب کچھ دیر کے بعد میں ایمبر کچن میں اپنے لے کافی بنا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کو اوپر سے کچھ آوازیں آتی ہیں جس کو چیک کرنے ایمبر اوپر چلی جاتی ہے اوپر ایمبر وہاں کے سٹڈی روم میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر ایک ٹیپ سے وہ آوازیں آ رہی تھی مطلب ابھی تک یہ سب دیکھ کر تو ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر کوئی کلٹ والی چیز ضرور چل رہی ہے خیر ایمبر کو وہاں پر ایک کپل کی فوٹو بھی ملتی ہے جس میں ہزبینڈ کی فوٹو بگڑی ہوئی تھی اور وہاں پر کچھ انٹیک سوٹس بھی ایمبر دیکھتی ہے اس روم میں اور فوٹوز میں ایمبر کو اس کپل کی فوٹو اسی باکس کے ساتھ میں دکھائی دیتی ہے جو باکس ایمبر نے اپنے ڈریمز کے اندر دیکھا تھا یہ روم انٹیک آئٹم سے بھرا ہوا تھا اور گلتی سے ایمبر ایک فوٹو کو گرا دیتی ہے اب گرنے سے وہ فوٹو ٹوٹ جاتی ہے اور ایمبر اس کو صاف کرنے لگتی ہے اور ہم یہاں پر ایک سپیرٹ کو ایمبر پر نظر رکھتا ہوا دیکھ پاتے ہیں ایمبر کو وہ سپیرٹ نہیں دکھائی دیتی ہے اور وہ وہاں سے فوٹو تو واپس رکھ کر چلی جاتی ہے لیکن وہ سپیرٹ ایمبر کو ہی دیکھ رہی تھی اب اگلی دن ایمبر کنسی کو کال کرتی ہے جس کا نمبر اب انریچیبل تھا اور آفیس میں پوچھنے پر بوس یہ بتاتا ہے کہ کنسی نے جوب چھوڑ دی ہے مطلب کہ وہ اس کا پیسہ کھا گئی تھی ایمبر کنسی کا ایڈرس مانگتی ہے جس پر بوس اس کو منع کر دیتا ہے اب گھر آتے ٹائم ایمبر پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے ایز اس کے پاس میں اتنے پیسے بھی نہیں بچے تھے کہ وہ اپنا گزارہ کر سکے اور وہ کنسی کو بار بار کال کرتی جاتی ہے جس کا کوئی بھی رپلائے نہیں آتا گھر آ کر ایمبر شار لے رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کو وارٹر پائپ سے کسی کی ہیلپ مانگنے کی آواز آتی ہے جس کو وہ دیکھنے جاتی ہے یہاں ایمبر کو ایک سپیرٹ بھی دکھائی دیتی ہے جو کی اپنے آپ ہی گائب ہو جاتی ہے اب ایمبر فریہ کے روم میں جا کر چیک کرتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور ریڈ آ کر ایمبر کو بتاتا ہے کہ فریہ نے دو دن پہلے ہی روم کھالی کر دیا ہے جو ایمبر کو تھوڑا سا سٹرینج لگتا ہے اور ہم ویورز کو بھی خیر ہم ویورز جانتے ہیں کہ یہاں پر فریہ کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ گلت ضرور ہوا ہے خیر ریڈ ایمبر سے بولتا ہے کہ اس کے پاس اب پیسے آ گئے ہیں تو ایمبر دوسرے دن اپنا ڈیپوزٹ واپس لے سکتی ہے جس کو سن کر ایمبر کی ٹینشن تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے رات کو ہم بیسمنٹ سے ایک انسیکٹ کو باہر آتا ہوا دیکھتے ہیں جو ایمبر کے روم میں چلا جاتا ہے ایمبر اس انسیکٹ کو مار دیتی ہے اور وہ جیسے ہی ٹرن ہوتی ہے تو وہ انسیکٹ واپس سے روم میں اڑنے لگتا ہے اور ایمبر کو روم میں اپنی مدر کی سپیرٹ بھی دکھائی دیتی ہے جس سے وہ ڈر جاتی ہے اور اس کی نین ٹوٹ جاتی ہے ایس یہ ایک اور نائٹ میر تھا اب ایمبر کو باہر سے کسی لیڈی کے رونے کے آواز آتی ہے جس کو چیک کرنے پر ایمبر باہر جاتی ہے اور اس کو ایک لیڈی کی سپیرٹ دکھائی دیتی ہے اب وہ جو سپیرٹ ہوتی ہے وہ کسی میرے نام کی دوسری سپیرٹ سے اس کو چھوڑ دینے کے لیے گڑ گڑا رہی تھی اور ایمبر ان دونوں ہی سپیرٹ کو دیکھ پاتی ہے میری یہاں پر دوسری سپیرٹ سے یہ بولتی ہے کہ وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ ایسا کرنے پر آرثر ان دونوں کو ہی مارے گا اور یہاں پر میری اور آرثر کوئی اور نہیں بلکہ ریڈ اور بیکر کے پیرنٹس تھے جی ہاں یعنی کی بیکر اور ریڈ کے پیرنٹس مارے جا چکے ہیں لیکن سمہا وہ یہاں پر ٹرابڈ ہیں میری دوسری سپیرٹ کو پکڑنے لگتی ہے اور ان دونوں کی ہی ہاتھا پائی ایمبر اس گھر میں فیل کر پا رہی تھی ایمبر اب نیچے جاتی ہے جہاں پر اس کو دوسری سپیرٹ بیسمنٹ کے پاس بیٹھی ہوئی ملتی ہے جو کہ اپنی جان کی بھیک مانگتے ہوئے میری سے بول رہی تھی کہ میری آرثر کا ساتھ نہ دے اب یہاں پر ہم میری کی سپیرٹ کو ایمبر کے پیچھے کھڑا ہوا دیکھ پاتے ہیں اور سڈلنی ایک بڑا سا ہاتھ دوسری سپیرٹ کو بیسمنٹ کے اندر کھیچ لیتا ہے یہ سب دیکھ کر ایمبر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنا سامان پیک کرنے لگتی ہے ایمبر اب بیٹو کو کال کرتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ وہ مصیبت میں ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ بیٹو کو ساری سچائی بتا دیتی ہے کہ اس کے پاس میں کوئی بھی ریال آئیڈی یہاں پر رہنے کے لیے نہیں ہے اور اس کے ساتھ میں کیسے کیسے یہاں پر دھوکہ ہوا ہے بیٹو ایمبر سے بولتا ہے کہ وہ ابھی آؤٹ آف ٹاؤن ہے تو ابھی تو وہ وہاں پر نہیں آسکتا بٹ واپس آنے کی ٹائم پر وہ اس سے ضرور ملے گا اور وہ اس کو اپنا ایڈرس بتا دیتی ہے کہ وہ کہاں پر رہ رہی ہے خیر ایمبر اب ریڈ کے روم میں جاتی ہے جہاں پر اس کو بیکر ملتا ہے جس کو ایمبر ڈیپوزٹ واپس لینے کی بات بولتی ہے بیکر یہاں پر ایمبر سے یہ بولتا ہے کہ ریڈ ابھی کہیں باہر گیا ہوا ہے اور واپس آنے پر ہی بیکر ریڈ کو ایمبر کے پاس بھیج دے گا ایمبر اب گھر سے باہر چلی جاتی ہے جہاں پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس کو کافی پروبلمز ہو رہی تھی ایمبر اب ایک میٹرو میں ہوتی ہے جہاں پر سڈنلی میٹرو کی لائٹس فلکر ہونے لگتی ہے اور ایمبر وہاں خود کو اکیلا پاتی ہے میٹرو کے اندر ایمبر کو اپنی مدر کی سپیرٹ بھی دکھائی دیتی ہے اور سڈنلی ہی اس کو وہاں پر وہی میٹل باکس دکھائی دیتا ہے میٹل باکس کے اندر سے اب دو بڑے بڑے ہاتھ باہر آتے ہیں جس سے ایمبر کی نید کھل جاتی ہے جو کی یہ کیفے میں تھی کیفے کے اندر پولیس آفیسر آتا ہے جس سے ایمبر ڈر جاتی ہے ایس وہ اللیگلی ٹاؤن میں رہ رہی تھی اور وہ ریڈ کو کال کرتی ہے اب کچھ دیر کے بعد میں ریڈ وہاں پر آتا ہے جس سے ایمبر ڈیپوزٹ کے بارے میں پوچھتی ہے بٹ ریڈ یہ بولتا ہے کہ پیسے گھر پر رکھے ہوئے ہیں جس کو وہ اب واپس جا کر نہیں لاسکتا ایس پی جی وہاں سے بہت دور تھا ریڈ یہاں پر یہ بھی بولتا ہے کہ اس کا بیکر سے ڈیپوزٹ واپس کرنے کو لے کر جھگڑا ہو گیا ہے آگے ریڈ بولتا ہے کہ بیکر نے اس کا بہت ساتھ دیا ہے اور بہت خیال رکھا ہے تو اب ریڈ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیکر کا خیال رکھے کیونکہ بیکر بیمار ہے ریڈ اب ایمبر سے یہ بولتا ہے کہ وہ پی جی سے ایمبر کے پیسے واپس کر دے گا اور وہ دونوں ہی پی جی آ جاتے ہیں پی جی پر ریڈ ایمبر سے یہ بولتا ہے کہ اس کے پیسے اس کے روم میں رکھے ہوئے ہیں اور ایمبر اپنا سامان نیچے ہی رکھ کر اپنے روم میں چلی جاتی ہے اب روم کے اندر ایمبر کو پیسے کہیں پر بھی نہیں ملتے اور تب ہی وہاں پر ریڈ آتا ہے جس کے ہاتھ میں شراب تھی ایمبر ریڈ سے پیسوں کا پوچھتی ہے تو ریڈ یہ بولتا ہے کہ ایمبر کو کال نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ ایمبر کے پیسے واپس بھی کر دیتا ہے بٹ اب بات بیکر کو پتا چل چکی تھی ریڈ یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ اس کے ڈیڈ ایک آرکیولوجسٹ ہوا کرتے تھے جو کی کافی سارے ویرڈ آئیٹمز کو اکھٹا کیا کرتے تھے اور ایک دن انہوں نے اپنی وائف کو بھی مار دیا ریڈ اب یہاں پر زبردستی ایمبر کو شراب پلانے لگتا ہے بٹ ایمبر یہاں پر شراب نہیں پیتی اور تب ہی وہاں پر بیکر بھی آ جاتا ہے بیکر اب شراب کو یہاں وہاں چھڑکتے ہوئے کچھ چینٹنگ کرنے لگتا ہے اور زبردستی ایمبر کو شراب پلانے لگتا ہے اب شراب پلانے کے بعد میں وہ روم میں چلا جاتا ہے اور ریڈ بھی ایمبر کا فون لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایمبر دور اندر سے لاک کر لیتی ہے اب تھوڑی دیر کے بعد میں دور پر ماریا اور پیٹرا بھی آتی ہے جن کو ایمبر اندر بلا لیتی ہے ایمبر اور ماریا کے ساتھ بھی بیکر کچھ کرنے والے تھے اب وہ لوگ آپ اس میں بات کرتی ہیں جہاں پر پیٹرا بولتی ہے کہ اس کو یہاں پر آنے کے بعد سے اپنے بیٹے کے ڈریمز آ رہے ہیں اور اس کو پی جی کے بیسمنٹ میں وہی میٹل باکس کے وزنز بھی آتے ہیں جو ایمبر کو دکھائی دیتے ہیں یہاں بیسمنٹ میں بیکر کسی طرح کا ریچول کر رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد میں اوپر ایمبر پیٹرا اور ماریا کو عورتوں کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے ماریا یہ بولتی ہے کہ یہ آوازیں روز آتی ہیں اور وہ عورتیں ڈیڈ ہیں اب تھوڑی دیر کے بعد میں ایمبر اپنے روم میں ڈیڈ لیڈیز کو دیکھتی ہے اور اس کو اپنی مدر کی بھی سپیرٹ دکھائی دیتی ہے ایمبر کو ہوش آتا ہے جہاں پر روم سے بیکر اور ریڈ پیٹرا اور ماریا کو لے جاتے ہیں اور ایمبر کو وہیں پر لوگ کر دیتے ہیں نیچے اب مین ڈور کی بیل رنگ ہوتی ہے اور ریڈ وہاں پر جاتا ہے ڈور پر بیٹو تھا یعنی کی ایمبر کا انکل جو کی ایمبر کے بارے میں پوچھتا ہے بھٹ ریڈ اس کو جھوٹ بول دیتا ہے کہ ایمبر یہاں پر نہیں رہتی بیٹو کو اوپر سے ایمبر بھی دیکھ لیتی ہے اور وہ گلاس توڑ کر اس کو آواز لگاتی ہے اور بیٹو ریڈ کو دھکا دے کر اندر چلا جاتا ہے ایمبر بیٹو کو اپنے روم کے پاس بھلا لیتی ہے بھٹ تب ہی بیکر وہاں پر آ کر بیٹو کو بے رہمی سے پیٹ کر مار ڈالتا ہے جسے دیکھ کر ایمبر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور کافی زیادہ سہم جاتی ہے یہاں پر ایمبر کو کافی زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے اب بیکر ریڈ سے ایمبر کو لانے کا بولتا ہے اور ریڈ ایمبر کو بیسمنٹ کے پاس لے جاتا ہے جہاں پر بیکر ماریا کو بیسمنٹ میں لے کر آتا ہے یہاں پر ریڈ ایمبر کو ریڈی کرتے ہوئے اس کے اوپر کچھ چیز لگاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ بیکر بیمار ہے جس کا علاج کا گھرچہ وہ لوگ نہیں اٹھا پا رہے تھے ریڈ آگے یہ بتاتا ہے کہ اس کے ڈیڈ نے یہ سب شروع کیا تھا اور اس کی موم کو اس میں شامل کر کے اس کو بھی مار ڈالا جیسے کہ وہ باقی لڑکیوں کو مارتا اور بعد میں ریڈ اور بیکر نے اپنے ڈیڈ کو مار دیا بٹ پھر بیکر نے خود کیلئے ہی اس چیز کو شروع کر دیا تھا تو بیسیکلی یہاں پر یہ لڑکیوں کا سیکریفائس دے رہے تھے ایمبر یہاں پر ریڈ سے گڑ گڑاتے ہوئے خود کو بچانے کی بھیگ مانگتی ہے بٹ ریڈ اس کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا تھا اور بیکر آ کر ایمبر کے ماتھے پر وائٹ پاوڈر اور بلڈ لگا کر اس کو بیسمنٹ میں لے جاتا ہے بیسمنٹ میں ایمبر کو بہت ساری لیڈیز کی سپیرٹ دکھائی دیتی ہے اور بیکر اس کو ایک ورشپنگ کی جیسی جگہ پر لے آتا ہے جہاں ایک سیکریفائس والی جگہ بھی تھی جہاں پر ماریا کی سر کٹی ہوئی لاش پڑی ہوئی تھی بیکر اب ایمبر کو اس سیکریفائس والی جگہ پر لٹا دیتا ہے اور ون تینگ ٹو نوٹ کی بیکر کا ہاتھ دیرے دیرے ہیل ہو رہا تھا کافی جلدی یعنی کہ یہاں پر ان لڑکیوں کو سیکریفائس کرنے سے ان لوگوں کی ہیلت اچھی ہو رہی تھی ایمبر بیکر سے خود کو چھوڑنے کی بھیگ مانگتی ہے بیکر وہاں پر رکھے میٹل باکس کو جو کی وہی میٹل باکس ہے جس کو سب اپنے وزنز میں دیکھا کرتے تھے اس کو وہ اوپن کر کے باہر چلا جاتا ہے اور اب اس باکس سے کوئی چیز باہر آنے لگتی ہے ایمبر خود کو چھوڑانے کی بہت کوشش کرتی ہے اور تب ہی وہاں پر بیٹو آتا ہے جو ایمبر کو چھوڑا کر وہاں سے لے جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بیٹو تو مر چکا ہے تو وہ اس کو چھوڑا کر کیسے لے گیا تو اس کانسر ابھی آپ کو ایک منٹ میں ملے گا کھر اب وہ دونوں بھاگتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور بیٹو اچانک سے گھائب ہو جاتا ہے اب ایمبر خود کو اپنی موم کے ساتھ دیکھتی ہے جہاں پر اس کی مدل اس کو وہی پر رکھنے کا بول رہی تھی اور یہ وہی وزنز ہیں جو کہ اس کو throughout the movie آ رہے تھے اب ہم بیکراؤنڈ میں اس باکس سے کسی چیز کو آتا ہوا دیکھ پاتے ہیں اور اپنی موم کے پاس سڈنلی ایمبر کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ عجیب ہے ایمبر کی مدل اس کو زبردستی وہاں پر روک رہی تھی اور ہم یہاں پر اس باکس سے ایک بڑے سے اور بہت ہی عجیب کریچر کو باہر آتا ہوا دیکھ پاتے ہیں جس کے پیروں کی جگہ پر ہاتھ تھے اور اس کا ایک چہرہ اوپر تھا بٹ مو پیٹ کے نیچے تھا ساتھ یہ کریچر کسی بھی نارمل میتھیکل کریچر جیسا نہیں لگ رہا تھا اب وہ کریچر ایمبر کے پاس میں آتا جاتا ہے اور اس کو کھانے ہی والا ہوتا ہے اور اپنے وزن میں ایمبر کی موم اس کو بے ہوش رکھنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کو چوک کرنے لگتی ہے بٹ ایمبر سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کی مدر نہیں ہے اور وہ ان کو مار کر ریال ٹائم میں جاگ جاتی ہے یعنی کی ابھی تک ایمبر یہاں پر بے ہوش تھی اور یہاں پر بیٹوں کا دیکھنا صرف ایک وزن تھا اب جیسے ہی ریال ٹائم میں ایمبر جاگتی ہے وہ کریچر ایمبر سے ڈر کر واپس بھاگ جاتا ہے اور ایمبر اس کے باکس کو لک کر دیتی ہے اب ایمبر اوپر آ کر ریڈ اور بیکر پر اٹیک کرتی ہے اور ریڈ کو گھائل کر دیتی ہے بٹ بیکر اس کا پیر توڑ دیتا ہے اور اس کو پیٹنے لگتا ہے پیٹرہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے بٹ بیکر اس کو پکڑ دیتا ہے اور اس کو نیچے فیک دیتا ہے جس سے پیٹرہ کی وہی پر ڈیتھ ہو جاتی ہے بیکر ایمبر کو مارنے لگتا ہے بٹ ایمبر بلیڈ کے ٹکڑے سے اس کا گلہ کارٹ دیتی ہے اور سوڈ سے اس کو مار ڈالتی ہے ایمبر ریڈ کو بھی نہیں چھوڑتی اور اس کو اسی کریچر کے لیے چھوڑ دیتی ہے جہاں پر وہ کریچر آ کر ریڈ کا سر کھا جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر اس سے ایک چیز کلیر ہو جاتی ہے کہ یہاں پر لڑکی ہو یا پھر لڑکا ہو میٹر نہیں کرتا یہ کریچر کسی کا بھی سیکریفائس لے سکتا ہے اب مووی کے آخری سین میں ایمبر اپنے گھاؤں کو نوٹس کرتی ہے جو کہ یہ اب ٹھیک ہو چکے تھے ساتھی اس کا پیر بھی اب پوری طرح سے صحیح ہو گیا تھا اور اب ایمبر کے پاس اس باکس کے انسیکٹس اڑنے لگتے ہیں اور یہاں پر ہم ایمبر کو دیکھ کر سمجھ پاتے ہیں کہ اب وہ بھی اس باکس کی ورشپ کرنے والی ہے ہم وہاں پر بیکراؤنڈ میں ریڈ کے گوسٹ کو بھی دیکھ پاتے ہیں اور یہاں پر ایک بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہاں پر جو کوئی بھی ایسا سیکریفائس مارا جاتا ہے اس کی سول یہی پر ٹرائپ ہو جاتی ہے اور بوم یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی نو ون گیٹس آؤٹ آلائیو مووی کی کہانی تو مووی کے اندر ہوا کیا تو مووی میں دکھنے والا جو کریچر ہے وہ کسی طرح کا ایلین ڈیمن یا پھر کسی بھی عجیب طرح کا پرانی لگ رہا تھا اور اس کا باکس یہاں پر شاید سے کسی طرح کا ڈائمنشن یا پھر گیٹوے ہو سکتا ہے ایس وہ اسی سے باہر آتا جاتا تھا بٹ اس کی پاورز کسی ڈیمن کی تھی جس کے اندر وہ لوگوں کو وزنز کو دکھا کر ان کو منپلیٹ کر سکتا تھا جو ہم نے ایمبر کے ساتھ میں ہوتا ہوا دیکھا ہے انفیکٹ ایمبر کیا وہاں پر جو کوئی بھی آتا تھا اس کو ایسا احساس ہوتا تھا یہاں پر ایمبر کو اپنی موم کے وزنز آنے لگتے تھے اور لاسٹ میں اس کی موم اس کو زبردستی روک رہی تھی جو کی ریالیٹی نہیں تھی بلکہ یہی مونسٹر تھا تو یہ پاورز ایک ایلین کی بھی ہو سکتی ہے جو مینلی ٹیلی پہ تھی یا پھر ٹیلی کرنے سے اس کے تھروں یہ سب کر رہا ہوگا اور اس ایلین کے اندر انسانوں کے لیے ڈر بھی ہم نے دیکھا ایس وہ کسی کو تب تک نہیں کھا سکتا تھا جب تک وہ ہوش میں نہ ہو یا پھر لڑنے کی حالت میں نہ ہو اس لیے بیکر سبھی لڑکیوں کو شراب پلا کر نشے میں کر دیا کرتا تھا اب اس کریچر کا یہاں پر اوریجن بھی ٹھیک طرح سے سمجھایا نہیں گیا ہے لیکن یہاں پر موت یا پھر بٹر فلائی کا ریفرنس دیا گیا ہے اب یہاں پر جب بھی وچز کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہاں پر بٹر فلائیز یا پھر موت کے بارے میں ڈسکشن ضرور ہوتا ہے تو کیا یہ کریچر کائنڈ آف وچ ہو سکتی ہے اب یہاں پر صرف ہم انمان ہی لگا سکتے ہیں ایکزیکٹلی تو یہاں پر کسی کو کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ ہے کیا لیکن ہاں یہاں پر ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ ریڈ اور بیکر کے فادر کو زمین کے اندر سے ایک باکس ملا تھا اور یہ کریچر جو تھا وہ باکس سے ہی آتا جاتا تھا ساتھی وہ پورا پی جی وہاں پر مرنے والے لڑکیوں کی سپیرٹ سے ہانٹڈ تھا فور دیٹ انسٹینس ہم یہاں پر یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو کوئی بھی سیکریفائس ہوتا ہے یا پھر جو کوئی بھی اس کریچر کا شکار ہوتا ہے اس کی سپیرٹ وہیں پر فز جاتی ہے لیکن یہاں پر وہ جو سپیرٹس ہوتی ہیں وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں اور یہاں پر میری اور اس کے ہزبینڈ کی جو سپیرٹ ہے وہ اس کریچر کی ہیلپ کرتی ہیں اب دیکھو یہاں پر میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی اور ریسرچ کری ہے تو بات کریں یہاں پر موت اور بٹر فلائز ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں تو اس کو ہم ایسٹیک گارڈیس اٹس پیپٹال کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم نے مووی کے اندر دھیڑ ساری بٹر فلائز اور موت دیکھی ہیں اور یہ گارڈیس جو ہے وہ یہ کرتی ہے کہ وہ اپنا روپ بدل سکتی ہے لیکن وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویزنز دکھا سکتی ہے اور لوگوں کو منپلیٹ کر سکتی ہے تو یہاں پر تھوڑا بہت ریفرنس ملتا جلتا ہے اب بات کریں یہاں پر اس کے ایک اور ڈیپ میننگ کے بارے میں تو یہاں پر ہم کو دکھایا گیا کہ یہاں پر جو ایمبر تھی وہ ایک ایمائگرنٹ تھی اور وہ یہاں پر ایلیگل طرح سے رہ رہی تھی اور یہاں پر دھیڑ سارے لوگ تھے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے لائک اس کے ساتھ میں اچھا بیہیو نہ کرنا اس کے پیسے چوری کر لینا اتیادی تو یہاں پر ان لوگوں کو ایزا مونسٹر دکھایا گیا ہے جہاں پر ایک سوشل میسج دیا گیا ہے کہ ان ایمائگرنٹ کے ساتھ میں کتنا برا ہوتا ہے اب آپ یہاں پر یہ بھی سوچیں گے کہ ریڈ اور بیکر سیکریفائس کیوں کر رہے تھے تو بیسیکلی یہاں پر وہ اچھی ہیلتھ کے لیے یہ سب کر رہے تھے کیونکہ وہ ہاسپیٹل وغیرہ تو ایفورڈ کر نہیں پا رہے تھے تو میرے خیال سے وہ لمبی عمر کے لیے یہ سب سیکریفائس کیا کرتے تھے اور ہم یہاں پر دیکھ چکے ہیں کہ سیکریفائس کے بعد میں یہاں پر ہیلنگ کتنی جلدی ہوتی ہے سو گائز that was my take on no one gets out alive movie تو بس ایک لائک کر دینا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں ایک بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے stay ghostly